ڈی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ کو ایک اور ڈیڈ لائن کیا ایفیکٹیز نے فائنلی ڈی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ کو ایک دیوج پروٹسٹ کی کال دے دی اسلام علیکم ویورز محمد ارسلام اکتر ٹیوی سٹیٹ ایڈ وائزری کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے کل کی اپیسوڈ میں نے بنائی تھی جی کہ ڈی ایچ ای ویلی کا چھتا بیلٹ ہونے جا رہا ہے اور آج وہ بیلٹ ہو گیا کچھ سیگمنٹ پانچ مرلہ کا ایڈ کیا گیا کچھ آٹھ مرلہ ریزیڈنچل کا ایڈ کیا گیا اور کچھ کمرشلز کو اس بیلٹ میں شامل کیا گیا کوئی اتنا ہیوج نمبر نہیں تھا جو اس بیلٹ میں شامل کیا گیا مین جو نیوز اس ایونٹ کی تھی کہ جنرل نوید صفدر اس پروجیکٹ کو چھوڑ رہے ہیں آج سے اور بغیر یہ جواد اس کو ٹیک آور کر رہے ہیں یہ چیزیں سننے میں آئیں اور ڈیویلپمنٹ کی باتیں بھی ہوئیں ویلی کی مینجمنٹ نے یہ بھی بتایا کہ انیشل لیول پہ چھانوے ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ نمبر تھا ایفیکٹیس کا کرتے کرتے اس کو سیونٹی فور تھاؤزن پہ لائے اور پھر کرتے کرتے اس کو تھرڈی تھاؤزن پہ لائے اور دے بائی دے اس کو ریڈیوس کرتے کرتے کمرشل کی لائی بیلیٹی سے وہ فری ہو گئے ہیں جو فری ہوئے ہیں وہ بیلٹ میں فری ہوئے ہیں انہوں نے بیلٹ کر دی ہیں تمام کمرشل لیکن پوزیشن کی طرف نہیں آئے اس بیلٹ میں بھی کوئی جو پانچ مرلا اور آٹھ مرلا ریزیڈنچل پلوٹس کا جو نمبر تھا جو چھٹے بیلٹ میں آئے ہے وہ ہزار سے کم تھا ایک جو سائز ہے اس کا نمبر کموں بیش نو سو کے مانس پلس میں تھا اور دوسرے کا بھی سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو نمبر تھا اور اسی طرح بڑے لیمیٹیڈ سے کمرشل پلوٹس میں لوگوں نے ری بیلٹ کیے اس ایونٹ میں لوگوں کا سوال ان سے یہ تھا کہ بیلٹ تو ایک سے لے کے چھے تک بیلٹ ہوگے آپ لوگ فیزیکل پوزیشن کب دیں گے نیئر پاس میں بھی آپ لوگوں نے ایناؤنس کیا تھا دیٹ دو سو گھر پر آنے کے اجازت دیں گے جو کہ آگے پروسیڈ نہ ہو سکی ابھی تک دی ایچ ای ویلی کے جتنے بھی پلوٹ ہولڈرز ہیں ایدر وہ فرس لوٹیز ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے پلوٹس خریدے ہیں ان کو کلیریٹی کے ساتھ بات بتائی نہیں گئی ہے کہ ان کو فیزیکل پوزیشن کب دینے جا رہے ہیں دی ایچ ای کی منیجمنٹ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایکسپریس وے کے جو ڈسپیوٹڈ ایریاز تھے وہ کلیر کروا لیے گئے ہیں ساتھ دی ایچ ای سکس کا بتایا گیا کہ مور دن نائنٹی پرشنٹ جو ان کے ایفیکٹیز تھے ان کو کلیر کر دیا گیا ہے ان کے پلوٹس کی طرف مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس ساری گفتگو کے نتیجے میں جو چیز مین تھی پوزیشن والی طرف مینجمنٹ جو ڈی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ ہے پوزیشن کی طرف کسی نے اپنا کوئی ورڈ نہیں دیا اور اس ایونٹ سے پہلے صبح جو ڈی ایچ ای ویلی کے جو ایفیکٹیز کے گروپس ہیں ان میں یہ بات چیز چل رہی تھی وائس نوٹس چل رہے تھے کہ جی اگر اس ایونٹ میں بھی ڈی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ پوزیشن کا نہیں بتاتی تو وی آر گوئنگ ٹو موو ای ہیوز پروٹسٹ اراؤنڈ ٹونڈی فیفٹ ڈیسیمبر پچیس دیسیمبر تک اگر ہمیں کو کلیرٹی نہیں دی جاتی تو یعنی ڈیسیمبر کے لاسٹ ویک میں وہ ہیوز پروٹسٹ کریں گے ڈی ایچ ای ویلی کے آفیس کے سامنے کرتے ہیں یا ڈی ایچ ای کے آفیس کے سامنے کرتے ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوگا لیکن ایفیکٹیز کے ان وائس نوٹس سے ایک چیز تو کلیر ہوگی کہ ایفیکٹیز بیلیٹ 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 سن کے تنگ آ چکے ہیں اب وہ فیزیکل پوزیشن چاہتے ہیں فیزیکل پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پلوٹ کی پوزیشن دی جائے اور وہ اپنا گھر بنانا شروع کریں کیونکہ جو بھی پلوٹ سائز ریزیڈنچل وہاں پہ ہے یا تو پانچ مرلہ ہے یا سات مرلہ ہے دو ہی سائزز ہیں کمرشلز کی بات کریں تو چار مرلہ کمرشلز ہیں آٹھ مرلہ کمرشلز ہیں تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں قیمتوں کی بات کریں تو قیمتیں اچھے لیول پہ گئی تھیں جو ریزیڈنچل پلوٹس تھے ان کا بھی جو ملٹیپلائر ایفیکٹ تھا وہ بھی بڑا ہیوش تھا کمرشلز کا بھی ہیوش تھا ملک کے عالات کے ویجنس ریٹس نیچے آگے ہماری ٹیم سٹیٹ ایڈوائزری کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ ریٹ دوبارہ بڑھنے کے لیے دی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ کو فیزیکل پوزیشن کی طرف موف کرنا پڑے گا اور گینک گروت کی طرف دوبارہ موف کرنا پڑے گا جب پچاس سو دو سو گھر بننا شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی ریزیڈنچل پلوٹس کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی ساتھ کمرشل کی نیٹ بھی جنریٹ ہوگی اور جب نیٹ جنریٹ ہونے کے ساتھ آرگینیکلی نیٹ جنریٹ جب ہو جائے گی مارکٹ میں اور وہ پرائز جو اوپر جائے گی اس پرائز کا ریورسل نہیں ہوگا ڈی ایچ ای ویلی کی فائلیں فائلوں سے نکل کے پلوٹس میں کنورٹ ہو جائیں گی کیونکہ بھی تک بیلٹ جتنے بھی ہو چکی ہیں لیکن سٹل فائلز جو ہیں وہ فائلز ہی ہیں وہ پلوٹس نہیں بنے ابھی بھی بہت پرو و اینڈ کونز ہیں اس پروجیکٹ میں مینجمنٹ کلیریٹی نہیں دے رہی کس وجہ سے نہیں دے رہی آنے والے دنوں میں کلیر ہوگا ابھی ایفیکٹریز دوبارہ میٹنگ پلان کر رہے ہیں میٹ اپ پلان کر رہے ہیں ڈی ایچ ای ویلی کی مینجمنٹ کے ساتھ کلیریٹی لینے کے لیے پوزیشن کی we are hopeful کیونکہ زیادہ سفر گزر چکے تھوڑا سفر بکایا ہے ڈی ایچ ای لٹکاتے 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 اس کو یہاں تک لے آئے ہیں میری اپنی ذاتیں رہے ہیں کہ شاید اب بہت زیادہ وہ اس کو لٹکا نہیں پائے گا کیونکہ چیزیں ڈیولپ بھی ہو چکی ہیں بیلٹ بھی ہو چکے ہیں ایک دو تین چھٹا بیلٹ ہو چکے ہیں تو اور تو چھے بیلٹ میرا نہیں شعال کہ ڈی ایچ ای کی منیجمنٹ کو کرنا چاہیے اب ان کو گروس روٹ لیول پہ آکے پوزیشن کی طرف موف کرنا چاہیے جو کہ کسٹمرز کا حق ہے ایفیکٹس کا بھی حق ہے اور جن لوگوں نے فائلیں خریدی ہوئی ہیں بعد میں خریدی ہیں پیسہ تو لگایا ہے ان کا بھی حق ہے اور جیسے ہی وہ لوگ پوزیشن کی طرف موف کریں گے then again people will rush towards the plots of the ڈی ایچ ای ویلی یا ڈی ایچ ای سیون لیکن یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ایف پوزیشن کے ساتھ تو دیکھیں انشاءاللہ آنے والے دن میں جو بھی ہمیں نیوز ملے گی آپ کو پروریٹی پہ ہم لوگ بتائیں گے باقی ڈی ایچ ای ویلی کے بارے میں آپ کی کوئی بھی کیوری ہے you can always call team state advisory اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم اپنا خیال رکھئے گا